نمسکار خبر جاری نیوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان خاص پیشکش میں بات راہل گاندھی کی دیش کے اٹھاروی لوگ صبح میں راہل گاندھی وپکش کے نیتا چنے گئے راہل گاندھی سنصد میں اوپوزیشن کے لیڈر ہوں گے لیکن چند مہینے پہلے تک راہل گاندھی اور ان کی راجنیتی کو سوالوں کے گھیرے میں رکھ کر دیکھا جا رہا تھا ایک طرف ستہ پکش راہل گاندھی پر ترہ ترہ کے الزام لگا رہا تھا تو خود انڈیا گڑ بندھن میں راہل گاندھی کو ترجیح نہیں ملی جس کے وہ واقعی میں حقدار تھے لیکن یہ راہل گاندھی ہی ہیں جنہوں نے اپنے قدموں سے دیش کی زمین کو ناب دیا کرنیا کماری سے لے کر کشمیر تک عام لوگوں کے بیچ اپنی الگ چھاپ چھوڑی اور موڈی سرکار کو بڑی ٹینشن دے دی آج ہم راجنیتی میں راہل گاندھی کے میک آور کی پوری کہانی آپ کو دکھائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کیسے دوہزار چوبیس کو ٹارگٹ کر کے راہل گاندھی نے اپنی پوری رڑنیتی کو انجام دیا سنسد میں راہل کی ہوئی اینٹری کانگریس بدلے کی اپنی سٹریٹیجی راجنیتی میں راہل کے کتنے رنگ راہل نے کیسے بدلے اپنی ڈھنگ انڈیا میں راہل کا بڑھا کر بی جی پی کے لیے بڑھے گی مصیبت سنسد کے اندر کی ان دو تصویروں میں قریب چھے سال کا فاصلہ ہے اور ان چھے سالوں میں راہل گاندھی کی بدلی ایمیج سشکت راجنیتی اور کمپلیٹ میک آور کا بڑا سار چھپا ہے لوگ سبح چناف کے نتیجے آنے کے بعد بھارت کی راجنیتی میں راہل گاندھی کا قد اور پد بڑا ہو گیا ہے راہل گاندھی سرکار کے خلاف مضبوط وپکش کا چہرہ بن چکے انڈیا آلائنس نے انہیں اپنا نیتا چل لیا راہل گاندھی اب لوگ سبح میں نیتا پرتپکش ہوں گے اور ان کی سیدھی ٹکر پردھان منتری نارندر موڈی سے ہوگی کہ سیر سر سودگا لیگ کچھ nawet چکپو نڈی پر بہ رہ سچی اپنی یل deinen میرے منہ سے اپنے اپنے اور اپنے تطوریٰ منہ بہالی اپنے اپنے الان ساکرم lockdown ساکرم 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 شکریہ بہت جات ہے کہ مجھوائے ہیں そして ایک ہمارا ہے ہمارا ہے کیاارا ہے � پмос اللہ اند吕ات عiquن replica وہ مجھوائے آنے بیٹے کچھ مہینوں میں راحل گاندھی نے دیش کے پالٹکس میں اپنی چھبی کو الگ انداز میں گڑھا ہے دیش کا سب سے بڑا راجتی پریوار کہا جانے والا گاندھی پریوار کے جریے راحل گاندھی نے دیش کی راجتی میں اینٹری لی اور ان کی چھبی کو لے کر کئی طرح کے راجتی قصے وقت بے وقت گڑھے جاتے رہے لیکن جمینی مددوں کی حقیقت اور مددوں پر سیدھی چوٹ کرنے کے ان کے راجتی کا سٹائل کو بھارتی جنتا پارٹی نے سمیہ سمیہ پر خوب ماخول بنایا لیکن اسی ماخول کو اپنے ماخول ہتھیار بنا کر راحل گاندھی نے ہندوستان کی راجتی میں اپنے نئے میکوور کا کام کیا راحل گاندھی پچھلے کئی مہینوں سے خود کی عام آدمی کی چھوی کو تراشنے میں جھٹے لوگ سبح چناف جیت کر سنست پہنچے راحل گاندھی نے شپت کے دوران بھی صدن میں اپنے اس چھوی کو دنیا کو دکھایا ہاتھ میں سمیہ دھان لے کر شپت لینے والے راحل گاندھی نے پروٹیم سپیکر بھر تھری مہداب سے ہاتھ ملایا ساتھی پروٹیم سپیکر کے پیچھے کھڑے ماشل اور عدکاریوں کا بھی عویواد ان کیا ویدھان سبح چنافوں کے دوران بھی راحل کا الگ انداز نظر آتا رہا کھلی جیپ میں جنتا کے بیچ پہنچے راحل بہت بے تقلف نظر آئے کبھی راحل بھیڑ سے ہاتھ ملاتے نظر آئے کبھی سلفی کھچباتے دکھے کبھی لوگوں کو پانی پلایا تو کبھی بھیڑ سے کسی کو بھی بلا کر مائک ہی تھما دیا اور راحل گاندھی کا یہ انداز لوگوں کو خوب بھایا لوگ سبح چناف کے دوران رائے بریلی میں زمین سے جڑنے والی یہ تصویر دیکھئے رائے بریلی کے ایک سلون میں راحل گاندھی نے یوک سے بال کٹواتے وقت مہنگائی سے لے کر روزگار تک کے کئی سوال پوچھے اور جنتہ کا موڈ جاننے کی کوشش کی پورا ویڈیو تین منٹ پچیس سیکنڈ کا تھا اور اس ویڈیو کو پوری پلاننگ کے ساتھ شوٹ کیا گیا تھا راحل کی ایمیج کو عام جنتہ سے جوڑ کر مضبوط کرنے کی یہ تیاری کامیام بھی رہی جس راحل کو لے کر بی جے پی کا دعویٰ ہوا کرتا تھا کہ اگر راحل کچھ کریں گے تو اس سے کانگریس کا نقصان اور بی جے پی کا فائدہ ہوگا وہی بی جے پی اب راحل کے نئے افتار سے مات کھا چکی ہے جس راحل گاندھی کو لے کر پی ایم موڈی تک تنج کستے تھے اب اسی راحل کے زمینی افتار نے موڈی کی پیشانی پر بھی چنتہ کی لکیریں کھینچتی ہیں راحل گاندھی نے دو ہزار چار میں امیٹھی سے جناب لڑ کر راجنیتی میں قدم رکھا دو ہزار چار میں کانگریس کے سرکار بنی لیکن راحل نے کوئی منتری پد نہیں لیا راحل نے دیش کو سمجھنے کے لیے وقت لیا راحل گاندھی نے کبھی دلیتوں کے یہاں کھانا کھایا تو کبھی منرے کا مزدوروں کے ساتھ مٹی اٹھائی لوگوں کے بیچ پہنچنے کے لیے راحل نے ممبئی کے لوکل ٹرین میں بھی سفر کیا لیکن ان سب کے باپ جو جب جب کانگریس پر بڑی مصیبتیں آئیں تو راحل نے چپی ساتھے رکھی اور دیش میں تیزی سے اُبھرتی بی جے پی اور نریندر موڈی کے نشانے پر آتے چلے گئے کوئی بھی نئی یوجنہ لائے نری طریقے سے لائے تو کچھ لوگوں کو عمر تو بڑھتی ہیں لیکن سمجھ نہیں بڑھتی ہیں لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں راحل گاندھی نے اپنی چھوی کو بدلنے کے شروعات کی جس نے ستہ پکش کو چوکنہ اور وپکش کے جوش کو ہائی کر دیا لکھ سبھا چناف کے لیے وپکشی پارٹیوں کے لام بندی میں راحل گاندھی کے بھومکانے دیش کی راجنیتی میں ایک نئے راحل کے اُدھائی کا اعلان بھی کیا وپکشی اقتہ کو مضبوط کرنے کے لیے راحل گاندھی نے کانگریس کی ایکلا چولوں کی نیتی کو تھوڑا راحل نے ان تمام وپکشی دلوں کے ساتھ شانتی کے ساتھ ڈیل کی جو کانگریس کے خلافت کرتے آئیں پی ایم پتھ کی مہتوک آنکشہ رکھنے والی ممتہ کو راحل گاندھی نے وپکشی اقتہ میں آنے کے لیے منائے دلی ادھائیش کے مدے پر ناراض چل رہی آماد میں پارٹی اور کیج ریوال کو راحل سنگ لے کر آئے سپریم کورٹ سے راحت ملتے ہی راحل گاندھی نے لالو یادف سے ملاقات کر کے وپکشی اقتہ کو سرو پری بتانے کی بھی کوشش کی آپ کو بتا دی کی وہ راحل گاندھی ہی تھے جنہوں نے وپکشی کنبے کو انڈیا نام سجھایا جس نام نے موڈی سرکار کو الگ بھور میں پھسا دیا راحل گاندھی کی بدلی بدلی پولٹکس نے وپکشی گھٹ بندن میں موجود کانگریس ویروتیوں کو بھی راحل کی تاریف خرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے موڈی اور بی جے پی کھلاف راحل گاندھی جتنے مخور رہے ہیں بھارت میں کوئی بھیپکشی دل اس حیثیت میں نہیں رہا انہوں نے لگاتار کہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک سامپردائک پارٹی ہے اس نے بھارت کے جنمانس کو بھی بھکت کر دیا جاتیوں میں سامپردائیوں میں ان کی اس آلوشنوں کے جواب میں پرحان منتری موڈی اور ان کی آنیویاری دل اور ان کے پارٹی کے لوگوں نے ان کا بڑا مزاد بھول آیا لیکن وہ ساری باتیں جب بھارت جوڑو یاترہ انہوں نے پرارمب کی اور پورا دیش ان کے ساتھ میں جوڑنے لگا تو ساری باتیں گھون ہو گئی کانگریس کو جو راشتری اپی ایک حیثیت پرابت ہونے کا سلسلہ بنایا راہل گاندھی کے سائیوگ سے کانگریس اپنے اتحاس کے سب سے پورے دور سے گزر رہی ہے اور اس میں جان پھوکنے کے لگ بھگ پوری ذمہ داری اس وقت راہل گاندھی کے کندھوں پر ہے پارٹی کے راشتری ادھکش رہ چکے راہل گاندھی آج راج جنیتی کے اس دور سے گزر رہے جہاں سیاسی چکرویوں میں پردھان منتری ناریندر موڈی جیسا دھاکر نیتا ان کی قابلیت کا کرا امتحان لے رہا ہے ویرودھی نیتاؤں نے راہل کی ایسی چھوی کر دی جس سے کانگریس کو نقصان تو ہوا لیکن راہل مانتے ہیں کہ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے راہل اپنے ترک میں کہتے ہیں کہ ان کی دادی یعنی اندرہ گاندھی کو بھی کبھی گونگی گڑیا کہا جاتا تھا لیکن اب ان کی چھوی آئرن لیڈی کی ہے جیسے کی کبھی گونگی گڑیا ان کی پر مختلف طرح سے مافتما کرو koska انجاب دیکھران سواتن لڑی انجاب سانی ایخت مختلف طوریPod نتج کلن جو غانوق بیرات بین دیگران سا مجلو ن Vienna بھارت جوڑو یاترہ کے دوران ہی کانگریس کے راشتری ادھکش پت کا چناب گیا لیکن راہول گاندھی نے اس میں کسی بھی طرح سے ہستکشیپ نہیں کیا راہول گاندھی نے اس سے سنکیت دینے کی کوشش کی کہ پارٹی میں گاندھی پریوار دوسرے نیتاؤں کو بھی توجہ دیتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ملکار جن کھڑ گئے پارٹی کے راشتری ادھکش ہیں جو غیر گاندھی پریوار سے تعلق رکھتے ہیں قریب دو سال پہلے جب راہول گاندھی کنیا کماری سے کشمیر تک بھارت جوڑو یاترہ پر نکلے تھے تو ان کے راجنیتک ویرودھیوں نے ان کا مزاک اڑایا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے ان پر کٹاکش کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ راہول گاندھی کا دیش کو ایک جوٹ کرنا بیڈم بنا ہے کیونکہ وہ اس گھٹ کا حصہ ہے جسے وہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہتے ہیں راہول گاندھی اپنے خاص سفید ٹی شیٹ پہن کر ستمبر 2022 سے جنوری 2023 تک بارہ سے زیادہ راجیوں اور پیتالیس سو کلومیٹر کی یاترہ پر نکلے پوری یاترہ کے دوران انہوں نے بھگوا پارٹی اور اس کے ہندتو کی راجنیتی پر حملہ بولا کوچی سے لے کر ان دور تک اور ناندیر سے لے کر شری نگر تک انہوں نے بی جی پی پر بھارت کو باتھنے اور نفرت فیلانے کا عاروپ لگایا بھارت جوڑو یاترہ کے بعد سماج کے سب ہی طبقوں سے ملنے کا راہول کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ بدستور جاری ہے اور اسی کی بان کی دیکھنے کو ملی پچھلے دنوں ڈلی کے گیرتی نگر میں جہاں کانگریس نیتا راہول گاندھی ایشیا کے سب سے بڑے فرنیچر مارکٹ میں کامگاروں سے ملاقات کرنے پہنچے راہول گاندھی نے آری چلائی رنڈا چلائیا ہتھوڑی بھی چلائی منٹوں میں کردی فرنیچر کے برمت راہول کی کلاکاری دیکھنے کے لیے ایشیا کے سب سے بڑے فرنیچر مارکٹ میں میلا لگ گیا منو دلی کی پوری آبادی کیرتی نگر پہنچ گئی کیرتی نگر کی گلیاں راہول گاندھی کے سمرتن میں لگے ناروں سے گونج اٹھی بھیڑ راہول سے سنگھش کرتے رہنے کا وعدہ کرتی رہی راہول گاندھی کو دیش کا سب سے لوکپریے نیتا بھی بتانے لگی دھیر سارے لوگ موبائل سے راہول گاندھی کا ویڈیو بھی بنانے لگے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی بار ہے جب راہول گاندھی اچانک عام لوگوں سے ملنے ان کے بیچ پہنچے ہوں یہ راہول کے آنند ویہار ریلوی سٹیشن پہنچنے کی تصویریں جہاں انہوں نے کلیوں سے ملاقات کی تھی تو ساتھ ہی کلیوں کے ڈرس میں یاتریوں کا سامان بھی اٹھایا تھا راہول گاندھی سال دوہزار چودہ میں بھی کلیوں کے بیچ پہنچے تھے کلیوں کے بیچ پہنچ کر راہول نے ان کے سمسیاؤں کو سنا تھا کلی کی ریٹ کا آج سے کم سے کم دس بارہ سال پہلے سات روپے تھی اس کو سو روپے کر دیا یہ بدلائے چالیس روپے ایک سال میں ڈاکٹر کی پیش سو روپے سے ایک اجار ہو جاتی ہے اور ہماری چالیس روپے بڑے یہ بدلائے بس چالیس روپے بدلے بتا دس سال راہول کے سکولی گیری کا ویڈیو سوشل میڈیا پر زبردست وارل ہوا تھا لوگ راہول کی جم کر تعریف بھی کر رہے تھے ایک طرف موڈی جن کی خاص چھوی ہے ان کا ایک پولیٹیکل اپروچ اور سٹائل ہے جس سے موڈی باہر نکلنے کے زیادہ کوشش نہیں کرتے وہیں دوسری طرف ویبکش کے سب سے سادے چہرے کے طور پر راہول گاندھی ہیں وہ لگاتار لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں ان سے مل رہے ہیں اکثر وہ ایسے بن جاتے ہیں جس طرح کے لوگوں سے وہ ملتے ہیں یہ تصویریں تو یاد ہوں گی آپ کو راہول گاندھی کی یہ تصویریں دلی سے چندگر کی یادرہ کی تھی جہاں انہوں نے امبالا میں رکھ کر ٹرک ڈرائیوروں سے بات چیت کی تھی اس دوران راہول نے ٹرک ڈرائیوروں کی سمسیاؤں کو گم بھیرتہ سے سنا تھا اور ان کا حال چال جانا تھا راہول کے اس ملاقات کو لے کر کانگریس نے جن نائک کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی تھی ساتھ راہول کو زمین سے جڑا نیتا کہا تھا بھارت جڑو یاترہ کے بعد سے ہی راہول بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہیں بھارت جڑو یاترہ کے دوران جب ایک بار پترکار نے ان سے پوچھا کہ بھارت جڑو یاترہ سے کیا آپ کی ایمیج بدلی ہے تو سنیے کیا کہا تھا انہوں نے راہول نے صاف کہا تھا کہ انہوں نے اپنے اندر کے راہول گاندھی کو مار دیا ہے یعنی یہ ان کا پنر جن میں ہے اور یہ بات کہیں نہ کہیں ان کے سیاست میں دکھنی شروع ہو گئی ہے ہریانہ کے سونی پت کی یہ تصویریں صاف اشارہ کر رہی ہیں کہ راہول اب زمینی اس طر پر کی راج نیتی کو سمجھنے لگے ہیں کچھ مہینے پہلے ہی شملہ جانے کے دوران راستے میں راہول اچانک سبح سبح سونی پت میں رکھتے ہیں کسانوں سے ملتے ہیں ان کے ساتھ فزل کی روپائی کرتے ہیں اور ٹریکٹر بھی چلاتے ہیں ساتھ ہی کسانوں کی سمجھنے کو بھی سنتے ہیں لوگ سبح چناف کے کچھ مہینے پہلے راہول گاندھی نے بھارت جوڑوں نیا یاترہ شروع کی یہ یاترہ پوروی بھارت سے پشمی بھارت میں گی گئی ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگ سبح میں بی جی پی کے دو سو بہتر سیٹوں کا بہمت والا جادو یاکڑا پار نہ کرنے کے پیچھے کی بجیوں میں کہیں نہ کہیں راہول گاندھی کے دیش بھر میں کی گئی یاترہ بھی ہے انہی یاترہوں کے نتیجوں سے راہول گاندھی کے چھبی میں بڑا بدلہ آیا راہول ویعوہاری کو زمین سے جڑے ہوئے دکھائی دیئے کیونکہ یاترہ کے دوران انہوں نے اپنے سمرتھوں سے ہاتھ ملایا اپنے ساتھی یاتریوں کو دیکھ کر مسکرائے اور گلے ملے کانگریس نے انہیں ایک جننائک کروگ میں پیش کیا جس طمویتھان اور اس میں نہت ملیوں کو بچانے کے لیے گرمی برف اور توفانوں کا سامنا کرتے پیش کیے گئے راہول گاندھی نے دیش کی یاترہ کر کے شہزادے اور یوگراج کی چھبی کو بھی توڑا اب راہول گاندھی دیش کی نئی سنسد میں نیتا پرتبکش ہیں اور موڈی سرکار کو ان کی تیسری پاری میں برابر کی ٹکر دینے کو بھی تیار ہیں بیورو ریپورٹ نیوز 24